اے بھٹو اور ایک اور مخبری جو میں ادھر دینا چاہتا ہوں کہ جب سے علی موسیٰ گیلانی جیتا ہے اور وہ بچی مہربانوہاری ہے شاہ ویمود قریشی صاحب اپنے گھر میں ہی تکاف پہ بیٹھ گئے ہیں انہوں نے باہر نکلنا چھوڑ دیا ہے چونکہ جس طرح وہ بڑھ کے بار رہے تھے اور جس قدر بڑھے بول بول رہے تھے اپنی شکست پہ پہ وہ اتنے نادم ہے کہ اب تو وہ باہر سبزی گوشت لینے بھی نہیں نکلتے ہیں گھر سے ہی کسائی کو فون کر دیتے ہیں کہ ڈیڑھ کلو پٹھ کر پکڑا جاؤ اور سبزی والے کو بھی گھر سے ہی فون کر دیتے ہیں کہ ایک کلو کولی بھنیا دی جاؤ اور سبزی والا بیچارہ غلطی سے ٹینڈیاں دے جاتا چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اکثر دکان والوں کے ٹیلی فون میں خر خر ہوں اور ایک اور مخبری میں جو آپ کو بتانا چاہتا کہ بچی مہربانوں نے اپنی گاڑی بیچ دی ہے وہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ اب میں نے کراچی سے ملتال تو کمی آنا نہیں تو گاڑی رکھنے کا کیا فائد ہے؟ اور دوسری طرف جولیت صاحب پنجاب میں جو بیچارے سائل ہیں جن کے بہت مسائل ہیں وہ الیکشن میں ہماری جیت کے بعد ہمارے گھر کے سامنے اکٹھے ہو گئے اور چومیس گھنٹے ادھر کھڑے رہتے ہیں اور پرزور مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے پنجاب میں علی موسیٰ گلانی کو وزیر اعلیٰ لائے صدقے برمان ملیاں چونکہ موجودہ حکومت غریب آدمی کی سن نہیں رہی اور علی موسیٰ گلانی کو آپ نے الیکشن میں جیت کے بعد غریبوں کے کندوں پہ ہی دیکھا لیکن گلانی صاحب علی موسیٰ جو ہے وہ ایم ایم میں جیتا ہے ایم پی اے تو نہیں بنا تو وہ چیپنس پر کیسے بنے گا دیکھیں وہ ہی تو میں نے پہلے آپ کو واضح کیا ہے کہ ایک بچہ جو علی حیدر گلانی ہے وہ اس وقت پنجاب اسملی میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ جو اب جیتا ہے علی موسیٰ گلانی اس کی جیت نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہماری فیملی کی پاپولیریٹی اتنی ہے کہ وزارت اعلیٰ پنجاب کی ہمارے گھر میں ہونی چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی فیملی کی پاپولیریٹی ہے پیپلز پارٹی ہے پی ڈی ایم کی نہیں ہے دیکھیں پی ڈی ایم کی تو آپ بات اس وقت نہ کریں اس وقت تو پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی جو پاپولیریٹی ہے وہ اللہ کے فضل سے سب کے سامنے واضح ہو چکی ہے اور اس پاپولیریٹی میں میں سمجھتا ہوں کہ گلانی فیملی نے بڑا اضافہ کیا ہے اس لیے موسیٰ گلانی کے جیتنے پر حیدر گلانی کو وزارت اعلیٰ ملنی چاہیے چونکہ دیئے کے ساتھ دیا چلتا ویسے گلانی صاحب